بسم اللہ الرحمن الرحیم شب اللہ کے نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو گوستو گوستو یہ لاسٹ ویڈیو ہے پاکسانیہ دا پانچویں ویڈیو ہے اس سے پہلے چار ویڈیو اور ہیں اگر آپ نے محمد اس گھر میں پہا گیا جس گھر چاہے ابھی آپ کو ایک پروپر جو ریڈی گھر ہے جو کچھ دیکھنے کے قابل تھا جو کچھ بہتر تھا وہ دکھانے والا ہوں جس کی قیمت جو ہے نائنٹی ایٹ ہزن منات بولی جب میں نے ان کو بولا کچھ کام کرو تو انہوں نے پانچ ہزار بول دیا کہ جی پچانویں ہزار کام دیں گے اگر بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کی جائے تو یہ اور بھی کام کر سکتے ہیں پچانویں ہزار منات بولا ہے ڈالر نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ پروپر ریڈی گھر تھا دیکھنے میں بھی کچھ اچھا تھا اور آگے اس کا جو سین ہے وہ بھی کافی بڑا ہے لیکن ہے یہ محمد علی میں اگر آپ نے اس کو پروپر سمجھنا ہے اس ایریا کو تو آپ کو یہ پین چار ویڈیو جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی اس میں میں نے ساری ڈیٹیل پتائی یہاں پر گھروں کا صرف ایک ہی نقشہ ہے انٹر ہوتے ایک سائیڈ پر بیٹھے کے ایک سائیڈ پر وہ کہتے ہیں کچھن آگے دو کمرے ہو جاتے ہیں ایک ٹوائلٹ بات ہو جاتا ہے سیم سٹائل وہی ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں جی وہاں پر ٹھیک لے لے گئے بات کرنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ وہ جو ایسے عام پاکستانی جاتے ہیں ان کو وہ پرائس زیادہ بتا رہے ہو کیونکہ ان کو یہی لگا تھا میرے ساتھ ایک بندہ تھا جو میں نے کسپن شو کیا ہوتا ان کو یہی لگا کہ میں اس کو یہاں پر لائیا ہوں گھر میں لگانے کے لیے تو میں اس سے زیادہ پیسے لوں گا اور یہ اور زیادہ ہی ان کو بھی پے کروں ایون وہاں پر گھروں کی پرائس یہ ہے نہیں لیکن پھر بھی جو انہوں نے مجھے بتائی تو میں نے اس کا مارکیٹ ویلیو کے ساتھ کمپیریزن کیا تو مجھے کافی ڈیفرنٹس نظر آیا اور آپ دوستوں کی پیار کا شکریہ آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا اگر آپ کو اور بھی کچھ حضر بھی جان سے ریلیٹڈ دیکھنا ہے تو آپ میرے کومنٹس سیشن میں جا کر کومنٹس کر سکتے ہیں سوگیش کریں مجھے مشورہ دیں کہ نیکسٹ ایریا کونٹس آپ لوگوں کو دکھاؤں جیسے اس دفعہ محمد علی ہم گئے تھے کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ایکسپوز کر رہے ہو میں سٹھ کسی کو ایکسپوز نہیں کر رہا میں جس چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوں میں ایک یوٹیوبر ہوں ویڈیو بناتا ہوں یورپ کی ویڈیو بناتا رہا ہوں آج کچھ دوستوں نے بولا جی ہمیں یہ علاقہ دکھا دو تو میں نے وہ علاقہ دکھا دی وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے آپ کو پتا ہے ایک یوٹیوبر جو ہوتا ہے وہ اپنے جو اس کے ویورز ہوتے ہیں وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو وہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے میرے ویورز چاہتے تھے کہ میں تھوڑا سا پراپٹی اور تھوڑا سا آزربیجان کا جو لوکل ماحول ہے گھروں کی گیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میں انشاءاللہ اور بھی کریں گے اور یہ ابھی ہم کرتے ہیں خیر آباد نکل پڑے یہ منزل کی طرف روان دوان سینٹر موسٹر کی طرف جا رہے ہیں یہ واپسی کا روڑ ہے اب بات بتا دو سارے ایک اور آپ لوگوں کے ساتھ دل کی کہ یہ جو علاقہ میں نے دیکھا کبچہ آپ لوگوں کی سمجھ میں ہوگا کہ ایک کبچہ ہوتا ہے کبچہ کیا ہوتا ہے یعنی جس گھر یا جس زمین کی فرد ہوتی ہے وہ کبچے اس کو کبچہ بولتے ہیں اور موسٹی گھر آزربیجان میں اور یہاں پر بھی محمد علی بھی بھی ساری زمین کبچے والی نہیں ہے اور کچھ جو زمین کبچے والی ہے جو دوسرے کے نام پہ ہو سکتی ہے اسی طرح آزربیجان کے ڈیفرنٹ ایڈیاز میں بھی ہے میں نے حفثان میں بھی کچھ دوستوں سے بات کی تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ جو زمین ہے کبچے والی ہے یہ زمین کبچے والی نہیں ہے جلد میں حفثان کا جو لوکل ایڈیا ہے اس کو پروپر ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ابھی میں نے بھی حفثان کو آپ کو قصبہ دکھایا ہے اور اس کا چھوٹا گوھوں کی ایک ویڈیو بنائی تھی آگے ویڈیو بنانے کی اور کوشش کریں گے جو اس کا اس کے بھی ویک پوائنٹ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے باقی دوستو یہاں پر آپ نے پوچھا پانی بجلی گیس وہ ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے فار ہے جو مجھے لگا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اپنی کنونس اور آنے جانے کے لیے یہ بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کتنی ہے پیک ٹائم میں کیا ہوگی یہ چیزیں آپ لوگ جاننا چاہتے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ یہاں پر آزربیجان میں ایک سوسائٹی ہے آگ سیٹی وائٹ شہر جس کے پاس اچھا سرمایہ ہے میں آپ لوگوں کو وہاں کی بھی سیر کرواؤں گا وہاں کو بھی آپ نے دیکھ لینا کیونکہ آزربیجان سارا ایسا بھی نہیں ہے سارا آزربیجان نظام سٹریٹ کی طرح بھی نہیں ہے ڈیفرنٹ ایڈیاز ڈیفرنٹ طرح کے ہے تو انشاءاللہ سارا آپ کو دکھائیں گے باقی آپ دوستوں کی باقی آپ دوستوں نے بہت پیار دیا چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا فالو کیا شیئر کیا جن دوستوں نے ابھی نہیں کیا وہ بھی کر لیں انشاءاللہ ان کے بھی بہت کام آیا گیا جی دوستو یہ ہے جی زبرات روڑ اور ابھی ہم ٹرن لے رہے ہیں جی یہ ہے جی ائرپورٹ روڑ اور سامنے جو آ رہا ہے جب بھی آپ ازربیجان میں انٹر ہوتے ہو ساری باقی میں انٹر ہوتے ہو اکثر آپ کو یہ پل نظر آتا ہے اس ایریا کا نام ہے جی چورو گلو کورو گلو ٹھیک ہے اور یہاں سے آگے مین سٹی شروع ہو جاتا ہے ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا سر اللہ حافظ